ناظرین اس وقت موجود ہوں دربار شاہ جیونہ میں اور دربار شاہ جیونہ میں کچھ دیر بعد یہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون کی عالی قیادت جو ہے وہ پہنچے گی اور پاکستان مسلم لیگ نون کو بازابطہ طور پر جو ہے وہ سابق وفاقی وزیر مخدوم سید فیصل صالح حیات جو ہے وہ جوائن کرنے جا رہے اور تیاریاں گزشتہ روز سے جو ہے وہ جاری تھیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں فلیکس جو ہے وہ یہاں پر مسلم لیگ نون کی یہاں پر جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں اور یہاں مخدوم سید فیصل صالح حیات اپنے بھائی مخدوم اسد حیات کے ہمراہ جو ہیں وہ ان کا یہاں پر جو پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت یہاں پر پہنچے کہ ان کا استقبال کریں گے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ سابق وزیراعظم شہباز شریف جو ہیں وہ یہاں پر پہنچیں گے اور محمد نواز شریف سابق وزیراعظم جو ہیں ان کی بھی آمد جو ہے وہ متوقع ہے اور سابق وزیراعظم یا شہباز شریف جو ہیں ان کے ہمراہ پاکستان مسلم لیگ نون کی عالی قیادت جو ہے وہ ہوگی اور ان کا برپور یہاں پر جو ہے وہ استقبال کیا جائے گا مخدوم سید فیصل صالح حیات جو ہے وہ اپنے مریدین کے ہمراہ جو ہیں ان کا استقبال کریں گے جس کے بعد جو ہے وہ مخدوم ہاؤس میں جو پاکستان مسلم لیگ نون کی عالی قیادت ہے ان کے ملاقات ہوگی اور دوران ملاقات جو ہے وہ سابق وفاقی وزیر مخدوم سید فیصل صالح حیات جو ہے وہ بازابطہ طور پر جو ہے وہ جوائن کرنے جا رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کو اور شامل ہونے کا اعلان کیا جائے گا اگر ہم بات کریں مختوم سید فیصل صالح حیاج جو ہیں ان کے سیاسی کیریئر کے اوپر اگر ہم بات کریں تو انیس سو چھہتر میں انہوں نے جو ہے وہ پاکستان پیپس پارٹی سے اپنے سیاسی کیریئر جو ہے اس کا آغاز کیا تھا جبکہ انہوں نے پاکستان پیپس پارٹی کو جو ہے وہ جنرل مشرف جو ہیں ان کے دور میں پاکستان پیپس پارٹی کو چھوڑا اور پھر انہوں نے جو ہے وہ آہ مسلم لیگ کاف کاف لیگ کو جو ہے وہ جوائن کیا جس کے بعد دوزار سترہ میں ایک بار پھر پاکستان پیپس پارٹی کو جو ہے انہوں نے جوائن کیا اور انہوں نے شرط رکھی تھی کہ آہ آہ پاکستان پیپس پارٹی کے چیئر پرسن جو ہیں وہ آہ آصف علی زرداری اور آہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ یہاں پر شاہ جیونہ پہنچے وہ شاہ جیونہ پہنچے اور ان کی ملاقات ہوئی اور دورانہ ملاقات انہوں نے پاکستان پیپس پارٹی کو جوائن کیا اور اس کے بعد اب خبر یہ ہے بریکنگ نیوز یہ ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ آہ سابق وفاقی وزیر مختوم سید فیصل صالح حراج جو ہیں وہ پاکستان آہ مسلم لیگ نون کو جوائن کر چکے ہیں اور بازابطہ طور پہ آج جو ہے وہ اس بات کا اعلان کرنے جا رہے ہیں بڑی خبر ہے اور اس حوالے سے اگر جو اب جو دیکھنے والے ہمارے ناظرین ہیں وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آہ ووٹرز کیا کہتے ہیں مختوم جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مختوم صاحب کا کہنا ہے کہ میں نے ووٹرز کے ساتھ رائے لی ہے اور آہ ووٹرز کی رائے یہ تھی کہ آپ پاکستان مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ جوائن کر لیں اگر ہم آہ گزشتہ الیکشن کی بات کریں جو الیکشن تھا اس میں جو مخالف امیدوار تھے ان سے انہوں نے صرف چھے سو ووٹ سے وہ پانچ سو کچھ ووٹ ہیں قریباً چھے سو ووٹ کے تھے جس میں چھے سو ووٹوں سے وہ ہارے تھے گزشتہ الیکشن میں اور آئندہ انتخابات کے لیے کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اس کی جانب سے جو بڑے سینئر سیاستدان ہیں ان سے ملاقاتوں کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے اور آج بھی آہ جو ہے آہ وہ ایک آہ پاکستان پیپس پارٹی کی بڑی وکٹ جسے کہہ سکتے ہیں وہ جو ہے وہ گرنے کو تیار ہے گر جائے گی اور یوں آہ آج آہ پاکستان پیپس پارٹی کے جو ہیں وہ سینئر رہنوما آہ مخدوم سید فیصل صالح حیات جو ہیں وہ آہ پاکستان مسلم لیگ نون کو جو ہیں وہ جوائن آہ کرنے جا رہے ہیں اور اگر یہاں پر میں جب پہنچا تھا یہاں بینے سیکیورٹی کے بھی انتظامات دیکھے کافی یہاں پر فل پروف سیکیورٹی کے انتظامات جو کیے گئے ہیں الیکشن دوزار چوبیس کی تازہ ترین صورتحال اور آپ کو جو ہے وہ آہ یہاں پہ ہم اپ ڈیٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ جھنک کی جو الیکشن دوزار چوبیس کی جو آہ سب سے تیز اور جو ہے وہ غیر جانبدار جو کوریج ہوگی وہ انشاءاللہ ہمارے چینل پہ ملے گی آپ کو اور آہ چینل کو سسکوائب کریں فیس بک پہ ہمیں فالو کریں تاکہ خبروں کا یہ جو سلسلہ ہے وہ اسی طرح سے جاری رہ سکیں پھل وقت کے لیے اتنا ہی بہت شکریہ اللہ حافظ